اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عزائی جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی ناظرین موسم تو بدل رہا ہے لیکن بدل بدل کے واپس بھی آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے یہ سردی ہے گرمی ہے کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ہی اسی طرح ہمارے وطن عزیز کا جو قومی موسم ہے اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اور آج کل کی صورتحال تو خیر بلکلی بے یقینی کا شکار ہے اور جس قومی جو سیاسی منظر پہ اور عدالتی منظر پہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے اتنی کوئی دھوندسی ہے عام آدمی کو تو کچھ سمجھی نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایکانومی کا تو خیر پتہ نہیں کہیں ایکانومی ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن عام آدمی کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور اس کو بالکل کوئی شمائی نہیں آرہی کہ یہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا یا یہ ہماری اپنی ہی سرکار ہمیں کھا گئی ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں وغیرہ 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 اور باقی جو رہی سے ہی کسر تھی وہ خیر سے ہمارے نظام انصاف کی طرف سے وہ پوری کر دی گئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ توقعات ہو گئی ہیں کہ سیاسی قیادت جو ہے ساری کی ساری قومی سیاسی قیادت وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا نہ تو در کنار وہ ایک دوسرے کو گالیاں بکتے تھے اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف بیٹھ گئے ہیں تو اب ان کے جو ہم ہی ہیں فری کین کے وہ ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ سارے مل جل کے اب جو بھی رستہ نکالیں گے وہ اس میں سے عوام کے ہاتھ میں تو خیر کیا آنا ہے انہی میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں جو بھی آئے گا بہرحال جی آج اس پر ذرا گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمانہ نے گرامی ہیں انہی سے جانیں گے انہی سے پوچھیں گے پہلے مہمان مکرم جناب عارف شویش صاحب ماہر قانون ہے کسی طرف کے مہتاج نہیں ہیں اور باقی جو مہمانہ نے گرامی ہیں جیسے جیسے ہمارے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں تو میں آپ سے ان کا طرف بھی کراتا جاؤں گا السلام علیکم عارف شویش صاحب جی بار علیکم السلام جگوی صاحب آچھا جی ہمارے ساتھ ملک عظمت صاحب صاحب ایک وزیر ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ملک صاحب السلام علیکم اچھا جی عارف شویش صاحب دو دو تین چیزیں تو ذرا میری ایک رہنمائی کریں یہ ہم نے تو سنا تھا کہ یہ جو پولیس ہے جی جب کسی جگہ جاتی آتی ہے تو یہ بڑی قانونی ہوتی ہے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تو حراسہ بھی کرتی ہے یہ حراسہ کیا ہوتا ہے جی یہ پولیس کی طرف سے چکے عام آدمی کو تو شاڑے تو ہوتے پورے تھا پورا پرنڈ بن لے آن دینے یہاں یہ عدالتوں میں جاتے ہیں سارے کے سارے کہ جی یہ جو اشرافیہ ہے کہ جی ہمیں حراسہ کر رہے ہی ہے تو یہ تو بتایا ہے جی بہت شکریہ حضار یہ ہے کہ یہ حراسہ والا معاملہ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے بھی اچھمبہ ہو یا اجنبی ہو چونکہ یہ جو ہماری پولیس ہے یہ بالکل آئینہ ہے ہماری سوسائٹی کا اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم ہوگا اسی طرح کی آپ کی پولیس ہو ہوگی ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایک نوسے کے ساتھ دشمنی پر مبنی ہے اور ذاتی دشمنیوں پر مبنی ہے وہ سیاسی اور نظریاتی ہے نہیں اسی وجہ سے جو بھی حکومت آتی ہے وہ آہ کے جس قدر دبار سکتی ہے اپنے مخاطفوں کو اور پھر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اور قوتیں جو ہے وہ اپنا غصہ ان کا بھی ہے اور کچھ انداز جو ہے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک عام سیبل ویئین کا کام نہیں ہے اس میں کچھ زیادہ منظم قسم کے لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں لیکن وہ سیبل ویئین گورنمٹ جو ہے اس وقت تک تو وہ بلکہ پریوی ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ کہتی ہے جی نہیں ہم نہیں کر رہے تھے ہم سے کوئی کروا رہا تھا لیکن جو بھی یہ جو کروا رہا تھا ہماری بات یہ پہلی دفعہ ہی ہم سن رہے ہیں بازی میں عمران خان صاحب نے بھی ان کے دور میں بھی لوگوں کو حراسہ بھی کیا گیا پکڑا بھی کیا ساتھیوں کے ساتھ بھی جاتی ہیں ہوئی لیکن بعد میں یہ پتا چلتا ہے جی نہیں وہ تو ہم تو نہیں کچھ کر رہے تھے کوئی اور کروا رہا تھا ہم سے کروا رہا تھا تو ابھی تو سیدھا سیدھا ایک سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت سکت میں حیران ہوتا ہوں کہ جو پچھلے دور میں جنہوں نے تقریفیں کچھ بتاج کی ہیں اب بڑے مسکرا مسکرا کے وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ انٹریو بھی دیتا ہے اور یعنی سیاسی ہوتے ہوئے انہیں شرم بھی نہیں محسوس ہوتی کہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جا کے ان کو پکڑا جا رہا ہے خواتین کو عراسہ کیا جا رہا ہے یعنی یہ کیا ایسا مطلب پاکستان کا کیا نقشہ آپ کھہچ رہے ہیں اور میں یہ عرض کروں کہ یہ ساری کی ساری صورتی حال جو پیدا کی جا رہی ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس سے ہمارا باہر پوری دوریا میں جو ہمیں جا گیا ہے نا وہ باقاعدہ وہ جو ہیومن رائٹس کا کوئی اترام نہ ہو اس طرح کا ہمارا ایمیج پہلے بھی تھا لیکن اب وہ بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں کس طرح کی شک و شبہ کی بات نہیں ہے اور میں بعض وقت احران ہوتا ہوں کہ ہمارے اکمران جو ہے وہ اسے کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں مرنک تصور تو یہ تھا کہ کوئی ہیومن رائٹس ریپورٹ آ جاتی کسی ملک کے حکومت کے خلاف تو لوگ بڑا جس بیز ہوتے تھے کہ ہم نے کیا کیا ایسا اور جواب دیتے تھے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں کر گزرو اور دوسری بات میں آپ کو ایک ارز کروں کہ یہ جو رویہ عدالتوں کے ساتھ ہے یہ بھی ایک عدالتوں کی تو ہر بات ہم روز کرتے رہتے ہیں اور صرف یہ کہہ دینا ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا یہ کافی نہیں ہے چونکہ اگر ہم پورے سسٹم کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص آپ سے روٹی مانگے اور آپ اسے کہیں کہ جناب آپ فکر نہ کرے ہم آپ اپنا ایک ایسا نظام لائیں گے جس میں بالکل مستعوات ہوگی اور جناب اس میں ہر ایک کو روٹی ملے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی روٹی ملے گی وہ کہتا ہے کہ جناب اس وقت تک انہیں تھے یوں ماری جاوے مجھے رہا اس وقت تک تو میں ختم ہو چکا ہوں گا آپ مجھے میرا علاج کیجئے تو اس لیے میں یہ سمیتا ہوں کہ انصاف کا جو بھی نظام ہمارے ہاں بچا کچا ہے کامس کام اس کا احترام عدالتوں کا ہونا ضروری ہے لیکن جب حکمرانوں کی طرف سے ان کے ساتھ یعنی اس طرح کی بند مذاکی کی جاتی ہے اور اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور پھر عدالتیں خابوش ہی دھار دیتی ہے احترام دیتی ہے تو وہ بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جناب کہاں ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ توہین عدالت کے روڈنسان سے لائے اور کہاں بڑی بڑی باتیں اور عدالتوں کے ساتھ بے عزتی کی انتہا کی جا رہی ہے اور اس کے باوجود عدالتیں خابوش ہیں اور عدالتوں کے اندر اپنے بابلات جو ہے وہ اس طرح پہلے ہم سوچے تھے کیونکہ سب سے زیادہ ریاست کی ناکامی اور فیر سٹیٹ یہی ہوتی ہے کہ جب وہاں اس طرح ادارے جو ہے وہ ملک سے بہ جائے اور سب سے بڑا ادارہ جو ملک سے بہنے والا ہے وہ آپ کی عدلیہ ہے اگر عدلیہ ملک سے بہ جائے تو پھر اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو اب تو میں حران ہوتا ہوں کہ کیا بچا ہے ہمارے پاس تو یہ حراسہ ہونے والی بات یہ یقیناً کسی کو بھی یہ حق نہیں پہتا ہے کہ وہ کسی کو غیر قانونی تو یہ میں آپ کی بلاد کروں میں نے حراسہ کا جو لفظ استعمال کیا تھا یہ جو آپ سے میں اپنی اپنے لیے رہنمائی چاہتا تھا وہ سیاسی نہیں لیکن بہرحال بات چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہے ہی سیاسی معاملات کے حوالے سے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ عدلیہ میں تقسیم کا جو ہے معاملہ وہ تقسیم ہے کہ نہیں ہے اس پہ ذرا رشن ہے بالکل ہے اس وقت اگر کوئی کہے کہ عدلیہ میں تقسیم نہیں ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ درست بات کرتا ہے لیٹس کال اس پیل اس پیل کہ اس وقت اور میں سمجھتا ہوں مبارک ہو مرانوں کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا لیکن یہ جو ہے نا وہ آپ خود اندازہ کریں کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہمارا تو خیر ہماری تحصیص میری اور آپ کی زندگی تو جیسے گزر رہی ہے گزرے گی لیکن ان کا کیا بنے گا یعنی جو دور ماضی میں میں آپ کو ایک بات بتاؤ اندرہ گاندی کے خلاف جب کانوائیاں شروع جب اندرہ گاندی کے دور میں عدالتیں رلیف دے رہی تھی وہ بڑی پریشانی تھی اندرہ گاندی کو لیکن جب وہ اندرہ گاندی خود دیرے عطاب آئی تو انہی عدالتوں سے وہ رلیف دے رہی رلیف بھی ملا تو اسے سمجھ آئی کہ نہیں یہ عدالتیں جو ہیں ان کو آپ اس حد تک بے بس نہ کریں اور ان کے خلاف اس حد تک نہ جائیں کہ یہ آپ کے کل کام نہ آ سکے کیونکہ یہ اکمران جو ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے جو بھی اکمران ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی ملک عظمت صاحب یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک بڑا تاثر رہا جی کہ یہ سیاسی مخالفین کے خلاف اس حد تک نہیں جاتے کہ مار جو یا مار دو لیکن یہ پیپلز پارٹی حکمران اتحاد کا حصہ ہے اور وہ تو سیاسی مخالفین کے خلاف اس طرح لگتا ہے جیسے بس بلڈوزر پھیر دو یہ کیا پالیسی میں کوئی شفٹ آ گیا ہے یا یہ کوئی آپ لوگوں کی ضرورت مل گئی ہے نہیں نہیں جی بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت فیصلی صرف بیپس پارٹی نہیں کر رہی اچھا ایک ایک لمحہ ایک لمحہ کے لیے ملک صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے تاکہ میں محترمہ غزالہ صحیفی صاحب کو خوش آمدید کہلوں رہنما پی ٹی آئی السلام علیکم محترمہ جی باریکم اسلام اچھا جی ملک عظم صاحب آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کے بعد میں محترمہ غزالہ صاحب کی طرف جاؤں گا جی میں بھی انہیں خوش آمدید کہتا ہوں یہ اصل میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ فیصلی اس وقت اکیلے پیپس پارٹی کے نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کی شرکہ جس چیز پر اتفاق ہو جائے وہی سٹیٹ پینٹ سامنے آتی ہے پیپس پارٹی تو اس ملک میں سب سے بنیادی جو اس ملک کا عین ہے جو مہوری نظام ہے اور اس ملک کے اندر جتنا آپ پارٹی مانی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں تو پیپس پارٹی کی پوری جدوجہد اسی میں رہی ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کریں اور ہر ادارہ اپنی جگہ مضبوط رہے وہ سپریم پورٹ ہو وہ پارلیمنٹ ہو اور ہے وہ ہے مدر آف دی آر انسٹیوشنز یہ اگر نہ ہوتا تو آئین جس نے بنایا ہے اس آئین کے تحت سپریم پورٹ بھی چل رہا ہے اس کے تحت فوج بھی چل رہی ہے اس کے تحت پوری ملک کا نظام چل رہا ہے تو اسی لیے پپلیمنٹ کو ہم سپریم کہتے آ رہے ہیں ملک صاحب یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں آپ اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہ آپ پورانی بات کر رہے ہیں میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں آپ تو اس طرح یہ حکومت اگر اپنے مخالفین کو بلکل برباد اور ان کے خلاف اس طرح سیکڑوں مقدمات اٹھا لیے یہ کر لیا اور پولیس کو استعمال کر رہی ہے ان فیصلوں میں پیپل پارٹی شامل ہے یا نہیں ہے یہ ذرا فرما دیں جس طرح میں نے بات کی بلاول بکٹو صاحب نے آپ کو یاد ہوگا اس حکومت کو لینے سے پہلی بھی اور حکومت کو لینے کے اندر موجود ہونے کے بعد یہ کہا ہے کہ آج تک اگر انتقامی سیاسی انتقامی کاروائی عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہی تو اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی باقی جماعتوں کو روک رہی ہے اس چیز سے اور ہم انتقامی سیاست پر بالکل یقین نہیں رکھتے ہمارے فیسٹو میں یہ نہیں ہے ہمارے شعور اور ہمارے دے کر سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم نے شہادت ہی دی ظلفکار علی بھٹوں کی یہ پرانی باتیں ہو گئی سوا سو آپ نے پرچے دے دی اس کے اخلاف عمران خان کے اخلاف چینک بھی مارے تو آپ اس کے اخلاف پرچہ دے دیتے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا آپ کی بات ایسی نہیں ہے بات دیکھیں آپ بات دیکھیں کہ ایک تو میں نے بات کی کہ پی ڈی ایم کے تمام جماعتیں مل کر فیصلہ کرتی ہے اور دوسری بات کہ کہا پر بلاول بھٹو صاحب نے یا عاصی فریزرداری صاحب نے کہا ہے کہ جاؤ عمران خان کو گریفتار کرو لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کرپشن کے جو کیس ریال کیسز ہے فیک نہیں سیاسی انتقام کے بنیاد پر نہیں جو ٹرو کیسز ہے اگر کبھی بھی یہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لے عاصی فریزرداری نے غلط فہمی میں بارہ سال جیل کٹی جن پر آج تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا انہوں نے بارہ سال جیل بھی کٹی اسی طرح پیپس پارٹی وکٹی مائز رہی ہیں ان سیاسی انتقام کاروائیوں کی پیپس پارٹی نہیں چاہتی کہ عمران یا کوئی بھی اور یہ انتقام سیاست اور اس کے زد میں آئے لیکن اگر عمران خان کے اوپر ریال کرپشن کے الگیشن ہیں تو ان کو بھی گورانا نہیں چاہیے ان کو بھی عدالتوں کو فیض کرنا چاہیے جس طرح ہماری جو ہے آسیف زرداری صاحب کی بہن نے فیض کیا ہے جس طرح بھی پس پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اور خورشید شاہ نے فیض کیا ہے تو آپ فیض کرے اگر آپ کے اوپر الزامات غلط ہے تو وہ غلط ہو کر آپ صاف نکلیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے عدالتوں میں جا کے فیصلے ہوں گے بلکل بات ٹھیک ہے آپ کی اچھا جی محترمہ غزالہ صاحبہ یہ آپ کی طرف سے مسلسل ایک انکار تھا جی اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو لوگوں میں خوشگوار تاثر گیا ہے یہ جاری رہے گا یا آپ اس سلسلے کو آگے بڑھتا دیکھ رہی ہیں کہ نہیں دیکھئے آج کل رات سے جو مسلسل میوز آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ایک طرح کا جو سیاسی انتقام کی ایک حدیں پار ہوئی ہیں پہلے عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر ان کی غیر موجود تھی جب صرف ان کی اہلیہ موجود تھی اور چند نوکر تھے ان کے گھر پہ اسی طرح دروازے توڑے گئے اور ان کے گھر کے اندر خاتون اکیلی خاتون خانہ ان کے گھر گزنے کی کوشش کی گئی جو ہاتھ لگا وہ پولیس والے اٹھا کے لے گئے جو نہیں تھا وہ لا کے رکھ گئے تو یہ ساری چیزیں ہوئی اور پر ویس الہی صاحب کے گھر پہ یہ انتقامی کا روائی گیٹ کو کس طرح توڑا گیا یہ سب دنیا نے دیکھا ساری میڈیا نے کوا کیا یہ کون سی انتقامی کا روائی اور یہ کس برتے پہ یہ ہو رہا ہے یہ سوال یہ نشان تو بنتا ہے کیونکہ دیکھئی جب ایک صاحب حیثیت لوگ جو اس وقت جو بہنگائی بڑی ہے وہ پاکستان کا انڈیکس آپ دیکھ سکتے اور اس کے باوجود عوام جو ہیں وہ پسنے کے باوجود اب یہ تماشے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ کبھی کہا جاتا ہے جب اپنی ضرورت ہوتی تو سب سے بڑی چیز بن جاتا ہے اور جب اپنی ضرورت ہوتی ہے تو سپریم فورٹ بہت صحیح چیز ہوتا ہے تو دیکھئے سپریم فورٹ کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کے اپنے فیصلوں کی ایک جگہ ہے اور ان فیصلوں کو جو کہ آئینی اقدار کو رکھتے وے سپریم فورٹ اگر دیتا ہے تو اس کو ماننے کی ضرورت ہے ہم سب کو ورنہ پھر وہی بات جو یہ کہہ رہے تھے صاحب کہ آپ یہ پھر آگے اس کے رپکشنز ختم یہی نہیں ہو جائیں جہاں جس کی بھی جو آج حکومت ہے بلکہ یہ معاملات جو ہیں یہ جو کھٹائیاں ڈالی جا رہی ہیں جو مشکل گھاٹیاں کرنے کا مرحلہ ہو رہا ہے اس میں پھر ایسا بھی ہوگا کہ جو لوگ آج صاحب اختیار ہیں شاید وہ کل اس مشکل میں آ جائیں تو اس کو احتیاط کے ساتھ اور بہت اہم معاملات کو بہت سمجھتاری کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ماحول اور یہ جو میسج جا رہے ہیں نا انٹرنیشل ایک طرف تو آپ نے آئی ایم ایف کو انٹرنیشل پروپیگنڈا بنا لیا پاکستان کے لیے دوسری طرف آپ دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی سیکیور نہیں ہے اگر آپ یہ میسج دے رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے کوئی پاکستان سے برکس پال لیا گیا اچھا اس میں محترمہ یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے اگر آپ اجازت دیں کیا پونے چار سال میں جو عمران خان صاحب کا عرصہ تھا اس میں انتقامی کاروانی نہیں ہوئی تھی سیاسی اور مخالفین کے خلاف نہیں ہوئی تھی اس لیے کیونکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا پوم سے جو کرک پریکٹس ہیں اور جو کرپشن کے بات آپ آج کے دور کے سونے کے تاج پہن پہن کے اور جنہوں نے ہزاروں کرولہ گاڑیاں کھڑی کر دی تھیں کہیں پہ جا کر تو کیا وہ لوگ آج بلکل ان کو اگزیمشن مل گئی ہر چیز چہرے پہ نظر آ رہی ہیں یہ پھر غم کے تاثرات میں تبدیل ہو جائیں گی تو اگر یہ بدلہ لینے کی خواہش ہے اور جھوٹے الزام لگانے کا تجربہ رکھتے ہیں تو میرے خیال میں آج جو بھٹو فیملی کا جو سپلٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ریزن کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے مرتضی بھٹو کی بیٹی کی کل نکاح ہوا ہے اور اس کو اس خاموشی سے کیا گیا جس میں آدھی فیملی موجود نہیں تھی یہ اس میں کافی سوالات بھی اٹھتے ہیں اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا لیڈر زرف قار علی بھٹو جس کا نام لیتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے تو بھٹو کو تو انہوں نے جو ایک ان کے لیے لیڈر تھا اس کو تو انہوں نے بے موت مار ہی دیا اور اب لوگ بھٹو کا نام لیتے ہوئے بھی سوچیں گے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کتنا بھی بہتر طور پہ سیاست کرے اس ملک کے اندر کہیں بھی جا کے اگر رکھے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا پرویز الہی کا آپ دیکھ لیجئے انتہائی افسوس ناک مقام ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ کل کسی کے ساتھ بھی اگر یہ ہوگا اور کسی بھی پارٹی چاہے وہ کل پیپلز پارٹی کے گھروں کو اس طرح تو وہ بھی اچھا نہیں سمجھا جائے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آریف شوی صاحب یہ چھوٹی سی دو چیزیں ہیں جو میری آپ رہنمائی فرمائیں ایک تو یہ کہ ججوں کو بولنا چاہیے یا ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے اور دوسری بات کہ انصاف 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 کی صرف یہ سوپر لیڈ اور لیڈ اور ٹکر چلوانے کے لیے ججز کو بولنا چاہیے یا انصاف ہوتا وہ نظر بھی آنا چاہیے یہ تو میری ذرا رہنمائی فرمائی ہے جنگوی صاحب آپ کے سوال جو ہیں اپنے اندر جواب لیڈ ہوتے ہیں جنگوی تیرا کلم بی تیسجنا عجیب دردہ نوے سوال جوابان تینا نال جو غزانہ سیفی صاحبہ کہہ رہی تھی نا وہ ان کی زبان سے میں ان کے مخالفین کو کہنا چاہتا ہوں کیا ظہور کھول پتھر بھی کچھ تلا مہدنال نال یہ جو زمانہ ہوتا ہے جس طرح یہ ابھی واقعی تقدیف بات ہے میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود یقین مانے ہر روز خون کھولتا ہے اور میں احران ہوتا ہوں یعنی کائرہ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور ان کو بھی میں دیکھتا تھا اور پیپلز پارٹی کے بارے میں تو کئی دفعہ میرے لوگ جب میں تفسرہ کرتا تھا تو کئی لوگوں نے کہا یہ تو پیپلز پارٹی کا کوئی ہمی ہے میں ان کی بڑی تعریفیں کرتا تھا کہ ان کی زبان ان کی لہجہ ان کی تربیت بڑی زبردست ہے لیکن جب میں اب ان کی لیڈرشپ کو گفتگو کرتے ہوئے سنتا ہوں اور پھر اس کے بعد تیرہ پارٹیاں عزمت صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب مل کے فیصلہ کرتے ہیں عزمت صاحب تیرہ پارٹیاں مل کے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ لوگوں موں پر کپڑا ڈال دیا جائے اور ان کو دہشت گند کے طور پر پیش کیا جائے لوگوں کے بال مور دیے جائیں اور اس طرح کا یعنی یہ کرون اولہ کا تشدد کا تصور تھا انڈورز کر رہی ہیں برداس کر رہی ہیں اور وہ تیرہ کی تیرہ پارٹیاں اپنے آپ کو دیموکریٹک پارٹیز بھی کہتی ہیں میں آپ کو ایک قرص کروں پھلے کل کو ہم ان کے دیئے نہیں کہہ رہے ہیں ہم ان کے اوپر بھی تنقید کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ کیا اگر اس زبانے میں کچھ ایسا ہوا تو اسے جسٹیفائی کر دیا جائے کہ ہر دور میں اس طرح ہی چلنا ہے اور پاکستان کے لوگوں کا یہ قصور ہے آپ کا جو سوال ہے جھگویر صاحب اس کی طرح میں ضرور آنا چاہوں گا یہ عدالت وقت کے ساتھ ساتھ پلٹی سائز ہوئی ہے میں آپ کو ورز کروں میرے ابھی یاد ہے کہ جس دمانے میں میں نے حلب اٹھایا نیویورک میں بطور وکیل کے تو وہاں جو جج تھے جو چیپ جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے اور ہمارے اوپر یعنی روئیرز کے اوپر اور ججز کے اوپر تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں تو اس لیے اس سے گبرانا نہیں چاہیے تنقید سے نہیں گبرانا چاہیے ججز کو فیصلے بے خوف ہو کے کرنے چاہیے لیکن ججز کو بولنا بھی نہیں چاہیے ان کا یقین مانے ہمارے ہاں ارسہ ادراس میں آپ کو ارس کلیرنس جو تھرکڑ مارشت کی جگہ جج بنا تھا سپریم پورٹ کا اس نے کوئی تیئی سال کے بعد پہلا ایک ابزرویشن دی تو سب لوگوں نے سنی اب ہمارے ابزرویشن کیا یعنی سپریم کورڈ کے لائیر سے بھی آگے بیٹے ہوتے ہیں اور وہ تکر چل رہے ہوتے ہیں اور نقصان کیا ہوتا ہے چنگلی صاحب نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹیشن لگا بیٹھتے ہیں لوگوں کو توقعات ہو جاتی ہیں کہ جناب یہ فیصلہ اس طرح ہوگا یہ ایسا ہوگا اور اس کے بعد جب فیصلے آتے ہیں تو لوگ اس لیے کہ ان کی توقعات نہیں پوری ہوتی تو پھر وہ ترقیب کرتے اگر آپ نے یہ سنسلہ رکھا ہو کہ عدالتیں سن رہی ہوں کیس خاموشی سے اور بالکل اپنا آرام سے سننے کے بعد آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیں کہ یہ فیصلہ نا پریس کو پتا چلے نا کسی کو جب فیصلہ آئے تو سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ فیصلہ ہے کیونکہ عدالت آپ نے صحیح فرمایا کہ جب آپ زیادہ بولتے ہیں زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کا اثر کیا مثال کے طور پر یہ جو ایشو ہے پہلے بھی عدالت نے آرٹیکل سکسٹی نائن کے ہوتے ہوئے بھی قاسم سوری والے معاملے میں مداخلت کی اور بہت باوا کی گئی کہ یہ آئین کی خدمت کر دی گئی ہے اور پھر اب جب یہ معاملہ پیور آئین کا آیا تو جب ایسا سیدھا سیدھا معاملہ کہ جہاں آئین لکھتا اس میں وہ کہتے ہیں تویڑا کتا کتا سیڑھا کتا ٹھوٹی آجو میں فرید پراچہ صاحب عدلیہ ایک جملہ عدلیہ کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ اب جو بھی انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اب یہ معاملہ عدلیہ کی عزت اور وقار کا صرف نہیں رہ گیا پاکستان کی عزت اور وقار آپ اسے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے ورنہ کل کو کوئی شخص عدالت کی عزت نہیں کرے گا اور عدالت کی عزت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی وعدت جو ہے اس کو خطرہ ہے بلکل صحیح ہے فرید پراچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنوما ہیں ایک معتبر نام ہے السلام علیکم پراچہ صاحب جی علیکم اسلام جماعت اسلامی نے یہ انیشیٹیو لیا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے تو اب آپ لوگوں نے جو پتہ نہیں اس آپ کی اس طرح کی باتوں کو لوگ اپریشیٹ بہت کرتے ہیں امدادی کاموں کو بھی اگرچہ ووٹ اترے نہیں دیتے جتنے آپ کو توقعات ہیں یا ہونے چاہیئے دیں لیکن یہ سلسلہ جو آپ کی طرف سے شروع کیا گیا قابل تحسین بات ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے معاملات کہیں جا کے احسن طریقے سے چلیں گے اور یہ دوبارہ آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں گے یہ معاملہ پھر کوٹ میں جائے گا اور کوٹ کے ہاتھوں اور غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھوں ضلیل اور رسوہ ہوں گے ایک دفعہ پھر بسم اللہ رحمہ رحمہ حقیقت یہ ہے کہ جو کام جماعت اسلامی نے کیا سراج حق نے کیا کام ہمارے سیاست دانوں کو از خود کرنا چاہیے تھا ٹائلاغ ہونا سیاست میں ملنا جلنا کسی بھی نتیجے پہ پہنچ نہ کسی معاملے میں کچھ لوگ کچھ لوگ نظریے ہمیشہ ہوتا ہے دنیا پھر میں ہوتا ہے اچھا اب اس میں پارلیمنٹ ریلیمنٹ ہو گئی کہ آج ہی پارلیمنٹ باہر پیٹھی ہے اور جنہوں نے پارلیمنٹ سے باہر پیٹنے کا راستہ اختیار کیا انہیں بھی سمجھ رہی ہوگی کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اب ان کو اخصاص ہو رہا ہے تو وہ اسیمبلیاں بہال کرنے کا یا اپنے لوگوں کے اسی پہ واپس لینے کا تو مطلب یہ تھا کہ یہ بہران ایک وہاں سے پیدا ہوا پھر عدلیہ نے اپنے اس وقات کا پورا خیال نہیں رکھا کہ عدلیہ تو انڈ دیس ٹھوٹڈ ہونا چاہیے فیٹلا کچھ بھی ہو لیکن یہ نہ ہو کہ یہ پتا چلے کہ یہ اگر ان کے پاس ہوتا تو یہ ہوتا اب جن کے پاس ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے تو یہ بھی کوئی اچھا تو اس حالت میں جماعت اسلامی نے یہ چیئے کیا کہ جو کام میں پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تو وہ ہم کرتے ہیں ہم سب پہ تنقید کر رہے ہیں لیکن ہماری تنقید جو ہے وہ ایک لحاظ سے ملک اور قوم کی تعمیر کے نظر سے ہے اس لئے ہم نے رابطہ کیا تو اس میں حوصلہ نتائی نکلے خاص طور پر اہم آدمی محب بطن شہریار کوئی اس بات کو کر رہا ہے تحسین کے یہ ہونا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بھی ہو لیکن جو واقعات ہو جاتے ہیں جیسے چودری پروید علیہ صاحب کے ہاں ریڈ ہوا اور جس طرح کا شرب ناک واقعہ ہوا تو اس کے نتیجے کے اندر جیسے وہ ہوتا ہے کہ ایک قدم آگے پڑھتے ہیں تو دو قدم پیچھے اٹھتے ہیں تو یہ جو مذاقرات عمل ہے یہ قدم آگے بنانے کے پیچھے آنے کا امکان پیدا ہو گیا اور جو آپ کا سوال تھا کہ پھر عدالت نے تو کوئی حل نہیں کیا اگر پھر عدالت میں جائے گا تو عدالت کے پاس کون سا حل سلطانوں کے بیٹھے میں ہے اور اسی سے کوئی نتائج نکلیں گے اچھا اس میں پراچہ صاحب ایک تو یہ بلکل اس کے ساتھ ہی کا معاملہ ہے کہ جس طرح جماعت اسلامی نے شروعات کرائیں یہ سیاسی ڈائلاغ حکومت اور اپوزیشن کے مہابین تو کیا یہ ججوں کی بارے میں جگہ پہ اپنی شناک اپنی تاریخ رکھتا ہے تو اب ان کو کون بٹھائے گا کون کون ہوگا یہاں تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کریں تو سہین عدالت کے زمرے میں آ جاتی ہے لیکن کوئی شاندار کردار تو نہیں ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے سب سے زیادہ امیدیں اس سے بابستہ ہوتی ہیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہار نہیں کہتا ہے کہ ہماری تاریخ عدل و انصاف کی تاریخ کے اندر اس کا وہ ہوں گا مقام جو کسی زمانے کے اندر عدلیہ کا کردار جسرس منیر وغیرہ کا اور دباؤ تو پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ان کو مجبور کرے کہ یہ اپنے معاملات خود حل کریں اور عدلیہ اس طرح سے متنازے نہ ہو اچھا ایک بس آخری سوال یہ کہ اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ دے دیں نہ دینا چاہیں تو مد دی جے گا اور وہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں میں نے خود کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس نے یہ انیشیٹیو لیا حکومت اور اپوزیشن کے ماہ بین تعلقات کار بحال کرانے کی یہ جو کوششیں ہیں اور اپنے طور پر انہوں نے نہیں کیا ہوگا یہ ایسی خواہی ہے نہیں آپ نے کہا کہ جواب میں بالکل حواب دے رہا ہوں دیکھیں یہ ہمارے بارے میں ہی اسٹیبلشمنٹ کے مختلف عدوار میں ہوں ہیں تو کراچی کے اندر لکھ تو وہاں سے اگر تاریخ چلیں تو ہم بہرحل ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے زخم خورتہ ہے ہم ان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں اچھا چلیں بہت شکریہ جناب فرید پراچہ صاحب یہ آپ نے ایک اچھی بات کہہ دی اچھا جی ملک عزم صاحب یہ اس وقت آپ کی جو حکومت ہے یہ یعنی عوام دشمن جتنے اقدامات ہیں روزی روٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں جتنی بدعائیں پچھلے پچھتر سال میں عوام نے اپنے اس وقت کے دور کے حکمرانوں کو دی ہوں گی اس کا بس کوئی دھائی تین کروڑ سے ضرب دے کے دیکھ لیں تو اتنی بدعائیں آپ اس وقت عام آدمی سے سمیٹ رہے ہیں اتنی مہنگائی مزید بھی کرنے کے عزائم ہیں آپ کے یا اس میں کوئی ریلیف بھی ملے گا عوام کو میں آپ کے ساتھ یہ کے کارنامے ہے اور جب ہم کہتے تھے کہ آپ نہیں حکومت کر سکتے آپ کو تجربہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی کہتے تھی کہ نہیں ہم نے دو سو بندوں کا ٹیم بنایا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم خود کشی کریں گے لیکن آئیم ایم 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 ملک صاحب ان کو تو گئے بھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا اب ان پہ آپ کس طرح ڈال سکتے ہیں انہوں نے جو کیا ہے وہ ایک سال میں نہیں سر میٹا جا سکتا اس کے لیے وقت درکار ہے کتنا 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 ملک صاحب دو چار سو سال لگیں گے آپ کو نہیں دو چار سو سے خیر وہ بات نہیں دیکھ تو اور کیا چاہیے پانک سال کا جس میں ان کی نا اہلی کو اللہ نہ کرے بھائی جان اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پھرنے سے علاقہ آپ کے ساتھ ہوا میں خود اس کی مضمت کرتا ہوں یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہوا اور اس کے لئے کمیٹی بننی چاہیے تاکہ اس کی تقریفات کی جائے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ تو ہمارے ذہن میں کم از کم یہ چیز بلکل منفی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے کام پر ہم منفی اس پہ ڈالتے ہیں ایسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوسری بات میں عمران خان اور ان کی پارٹی کی ضرور کروں گا کہ رانہ سنولہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی میں مضمت کرتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جو سید خورشی شاہ کے ساتھ کیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا بہت سارے بیشمار مثالیں ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں ایک ٹرینڈ بنی وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے اور جو آج ہوا پرویز الائی کے ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے عام آدمی کا بیڑا غرق کر دیا معاشی طور پر اس کی بھی مضمت کرتے ہیں یہ مہنگائی جس نے الائی ہے اللہ اس سے اس ملک محفوظ رکھے وہ عمران خان اور ان کی پارٹی ہے اور انہی کی نا اہلی کی وجہ سے آج ہم بگت رہے ہیں مہنگائی کو صرف غریب طبقہ نہیں درمیانہ طبقہ بھی مہنگائی سے سفر ہو رہا ہے اور آج وہ لوگ جو کبھی مالدار کہلائے کرتے تھے درمیانہ طبقہ کہلائے کرتے تھے وہ بھی بچوں کے سکول کے فیسز اور یہ پیٹرول ڈیزل اور یہ بینڈی ٹامٹر کے ریٹ کو یہ گوشت کے ریٹ کو یہ چینی اور آٹا کے ریٹ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں چلیں یہ آپ نے اچھی بات کہی باقی چیزوں کی مضمت ہے اور یہ ساری جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ شکر ہے آپ نے یہ جو چودری پرویز علائی کے گھر پہ حملہ ہے یہ عمران خان کے خاتے میں نے ڈال دیا کہ یہ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا اچھا جی محترمہ غزالہ صاحبہ یہ ابھی تو آرہ ہے بجٹ تو اگر یہ مل جل کے چلیں آپ کی گورنمنٹ اچھی تھی بری تھی ان کی گورنمنٹ اچھی ہے بری ہے یہ جو بجٹ آئے گا اور کیا کیا کوئی ایسا خطرہ کوئی فیل کرتے ہیں آپ کے یہ جمہوریت ہے یہ کہیں ڈیریل نہ ہو جائے کوئی ایسی کہیں آپ کے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات کوئی ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے دیکھ جمہوریت تو ڈیریل ہو چکی کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ جمہور سے ہوتی جمہور جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں بائیس کروڑ عوام اور ان کو ڈیریل کر دیا گیا جھوٹ بول کر مہنگائی مارچ نکالا گیا اسلام آباد تک گاڑیوں کے اندر ڈالرز پہنچائے گئے جو کچھ کرپشن کر سکتے تھے کیا گیا جس کو مال کھلانا تک کھلایا سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جس طرح سے لوگوں کو خریدا گیا اور اس کے بعد جو ملک کا ستیان آز اور بیڑا غرق کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی آئی ایم ایف کے پروگرام کو پلیٹس کیا گیا ان کے اپنے جتنے اساسے سب کے پلیز رہا پبلک کریں کوئی میڈیا پبلک کریں ان کے اساسے جو کے ملک سے باہر ہیں سب لوگوں کے میں بڑے والوں کا نام نہیں لیتی چھوٹے والے مگر بچوں کے آپ ساسے بتا دیجئے باہر ملکوں میں آپ کے پونے چار سال تک ہماری حکومت تھی ہم نے پوری کوشش کی اور اس کے علاوہ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کو ہر قسم کی ایمیونیٹی ملی بھی ہے لادلے تو یہ لوگ ہیں کہ ملزم بھی ہیں اور ملزم کے بعد مجرم بھی ہیں اور مجرم ہونے کے بعد آزاد بھوم رہے ہیں ہیرو بنے ہوئے ہیں مگر چار چار جبوں سے خاتون جو ہیں وہ اپنے نومنیشن پیپرز فائل کر رہی ہیں تو یہاں پہ تو اندھر آت چل رہا ہے جمہوریت کی بات بات کیجئے نہیں کیونکہ جمہوریت کو ڈی ریل کیے کر رہے ہیں صرف یہ دو پارٹی نظام پہ چلنا چاہتے ہیں اب میری باری تو کل تمہاری باری تری سری پارٹی جو کہ بائیس سال کی جتو جہد کے بعد امرج کی اور جو عوام کی اصل پارٹی تھی جس نے عوام کے ساتھ مل کے آج بھی بیٹھا ہے جس کا لیڈر جس نے لندن نہیں جانا جبکہ اس کا جو اولاد ہے وہ لندن میں ہی ہے اس نے لندن نہیں جانا اس نے لندن میں علاج نہیں کرنا اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو محبی وطنی سے دور کرے اس کو پوچھنے کے لیے کہ بڑے صاحب بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دونوں کو نہیں پتا کیا کرنا چاہیے کیونکہ ملک انہوں نے بھٹا بٹھایا ہے اکنومک کے لیے پاکستان اس کو خراب کیا انہوں نے اس قدر بحشت پھیلائی اور اب اس کا جو لبی لباب یہ ہے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر بھی عام عوام بھی غریب مفلس عوام بھی انہوں نے اپنی طاقت کے زور دکھانا شروع کیا کہ ہم نہ چھوٹوں کو چھوڑیں گے نہ بڑوں کو یہ پاکستان ہے یہ غزہ اسٹرپ نہیں ہے آپ اسرائیلی نہیں ہیں خدا کے واسطے مسلمانوں کے ساتھ دوستوں کا بھائیوں والا اور اپنوں والا سلوک کیجئے ہاں بلکل صحیح ہے جب پونے چار سال میں ہم بھی آپ کو مشورہ دیا کرتے تھے آپ کی حکومت کے دوران جب آپ صحافیوں کو اٹھا لیتے تھے گولیاں لگتی تھیں اور باقی ساری چیزیں تو ہم بھی یہی گزارش کرتے تھے کہ یہ پانچال مکجرنے نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے خدا کے واسطے گولیاں کوئی نہیں لگیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ارچر شریف کا قتل کبھی غرائے نہیں جائے گا اور ہمیشہ پر رہے گا پی جائے کی چلیں یہ تو اچھی بات ہے جی کہ کم از کم ہمارے کسی ساتھی کا جو ہے کسی سیاسی جماعت کو کس بہیمانہ طریقے سے قطقے کیا گیا ہمارے افسوس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے باقی تو صرف کہانیاں کرتے ہیں برابر ہیں لیکن چوئی صاحب یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی برہمن اور شدر والا معاملہ اور سلوک کیا جاتا ہے یہ صرف کتابانچی ہے یا عمل کرنا کوئی ضروری نہیں انعلاست ہے میں آپ کو ارز کروں کہ یہ ساری باتیں کہنے کی ہوتی ہیں یہ جو آپ کا عدالتی نظام ہوتا ہے وہ پوری آپ کی سوسائیٹی کا نباز ہی نہیں اقاس ہوتا ہے آپ کو آپ کی پارلیمنٹ جس طرح کے قانون یعنی آپ دیکھیں پارلیمنٹ کا کام کیا ہے پارلیمنٹ کا کام تو صرف قانون بنانا ہے پارلیمنٹ کا یہ کام قطر نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف قراردادیں منظور کرے اس کی آئین میں کسی طرح کی کوئی گجائش نہیں اور یعنی کسی جگہ آئین میں اس کی کوئی گجائش نہیں ہے قرارداد کا لفظ جو ہے وہ آئینی لفظ نہیں ہے کہ وہاں تو آئین ساز ہی ہوتی ہے لیکن اب یہاں ہو یہ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا عدالتوں کو بھلے ہم جو بھی کہیں لیکن معاملہ یہ کہ ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا اب یہ بات کون سا اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے یہ الیکشن واری بات جو تھی ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو الیکشن کیوں کروائیں پہلے یہ دو الیکشن کروانے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ جنگ نہیں لڑی تھی پی ٹی آئی کو مجبور کیا گیا کہ بھئی آپ لانگ مارچ نہ کریں آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں آپ اپنی اسمبلیاں ڈیزول کریں ہم الیکشن کروائیں پی ٹی آئی اس چکر میں آگئی کہ جناب یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے اور ان کے لیے یہ مجبور ہو جائیں گے کہ الیکشن کروائیں گے نہ پی ٹی آئی کے ذہن میں تھا نہ پاکستان کے عوام کے ذہن میں تھا کہ آئین میں لکھے ہونے کے باوجود اور اس کے بعد پھر عدالت میں جانا پڑے گا اور عدالت میں مسئلہ کیا شروع ہو گیا یعنی وہ بات اس کی طرف آ رہی نہیں دیتے کہتے ہیں جناب دیکھو اپنا گھر سیدھا کرو دیکھیں اس طرح کا تماشا کبھی ہم نے دیکھا تھا کہ پرائی منیسٹر یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو یقین دھانی کراتا ہوں کہ آپ کا جو حکم ہے میں اس کے خلاف نہیں جاؤ گا یعنی عدالت کے حکم اسے ہٹنے کے لیے اس سے انعراف کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ لے نہیں یہ ماننا آپ کون سا یہ دستور ہے نہیں پارلیمنٹ آپ دیکھیں یہ خود پارلیمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ قانون سے ماورا ہے عدالت کے فیصلے کو اس طرح کی قرارداد کے ختم نہیں کیا جا سکتا اور دوسری یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ یہ تو کہنے والی بات نہیں ہے ایک بات ان کو آج پھر میں عرض کر دوں ہمارے عظمت صاحب بڑے اچھے انداز سے بول رہا ہے ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ پی ڈی ایم والے جب بیٹھتے ہیں تو ان کا دستائل ہی اور ہوتا ہے پھر بھی یہ پی پس پارٹی والے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں یہ انہیں میں بتا دوں کہ تم نے دیکھے ہیں جمہور کے کافلے تم نے دیکھے ہیں جمہور کے کافلے آتھوں میں علم لیے بغاوت کے یہ جو کہتے ہیں جتھے لے کر عمران خان آ رہا تھا یہ جتھے نہیں یہ جمہور کے کافلے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جمہور کے کافلوں سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ مرتے مر جائیں گے الیکشن کی طرف خود نہیں جائیں گے اور ایک بات آپ کو ارز کر دوں یہاں الیکشن پی ٹی آئی کو قیادت کرنی ہوگی لوگوں کو لانا ہوگا سبکوں پہ لانا ہوگا لوگوں کو جنگ کر کے الیکشن کا رائٹ لینا ہوگا پاکستان کے اندر کوئی ایسی صورت نہیں ہے یہ نہ عدالت کا حکم مانیں گے نہ الیکشن کروائیں گے یہ بالکل وہی راستہ اختیار کر رہے ہیں جو کافی عرصہ تک زیاو لاکھ نے اختیار کیا اور وہ مصبت نتائج جن کی تلاش زیاو لاکھ کو تھی وہی مصبت نتائج کی تلاش انہیں ہے صورت اس حد تک نہیں ہے جو فوج بلواسطہ طور پر تو ہو سکتی ہے لیکن جب نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ کا حکم عدالت پابند ہے آرٹیکل ون نائن زیرو کے تحت ایک پی اند سنے کا چیفہ فادمی سٹاف تک سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کرنے کے لیے پابند ہے لیکن اب جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے الٹی بیٹری ہوگا کیا عدالت کہے گی یہ مانیں گے نہیں اور پھر اس کیاس میں ویکیوم کون فیل کرے گا نظریں ان کی یہ ہیں جو پرینک ہے کہ جناب آپ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانگ ٹرم لے آئیں اور اس میں ٹیکنو کریٹس کو بٹھا دیں بھئی اس طرح کی چیزیں نہ چلتی ہیں نہ پاکستان کے لوگ اس طرح کی قیفیت میں ہیں آئے تو ہر پاکستانی ہاتھ میں وہ جو علم بغاوت کا ہے نا وہ اثر میں وہ موبائل فون بھی ہے اس کے پاس اور اس موبائل فون کی لائٹ سے جہاں عمران خان کو وہ طاقت دیتا ہے وہاں پاکستان کے پورے عوام کو بھی وہ میسک دے رہا ہے کہ آؤ ان کا مقابلہ کریں اور میں ایک اور بات آپ کو انسکر دوں جاتے جاتے عمران خان ان کے لیے غریمت ہے اور جس طرح ذنفکار علی بھٹو نے اس وقت راستہ روکا تھا انقلاب کا پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا آپ کی اور میری عمرے قریب قریب ہیں یعنی اس زمانے میں انقلاب جو دستک دے رہا تھا ہمارے دروازے پہ ذنفکار علی بھٹو آنے کے بعد وہ لوگ روٹی کمڑا مقار اور جمہوریت کے چکر میں آگئے اسی طرح آخری امید یہاں جمہوریت کی یہ عمران خان ہے اور جب یہ درمیان میں سے سیفٹی والڈ نکل گیا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کس قدر آتے زیر پا ہے چوئی صاحب آپ نے بات بلکل ٹھیک کہی ہے بس اس میں میں صرف اتنا اضافہ کر دوں اور اس کے بعد آپ سے اور باقی مہمان آنے گرامی سے تجاویز لینے کی طرف جاؤں اور وہ یہ کہ جب خاجہ نازم الدین کو ہٹایا گیا تو پھر مولانا بہشانی آ گیا جب مولانا بہشانی کو سازش کر کے ہٹایا گیا تو پھر شیخ مجیب الرمان آ گیا تھا تو یہ آپ کی بات درست ہے صرف تجویز آپ یہ فرمائیے کہ کھونا کیا چاہیے اور اس کا طریقہ کار بھی بتا سیں چونکہ ہمارے پاس آخری چند لمحات ہیں باقی دونوں مہمان آنے گرامی سے بھی ان کے پاس بھی جانا ہے جولائی 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 اگست کی تاریخ رکھ کے اسمبلیہ ڈیزولو کر کے اور پاکستان کے اندر انتخابات سارے کے سارے کچھے کروانے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی صورتحال نہیں اور صاف اور شفاف الیکشن ان کی موجودگی میں نہیں یہ جو اس وقت آپ کا الیکشن کمیشن ہے یہ حج جائے آپ انڈیپیننٹ الیکشن ہو اور یہ کیر ٹیکر جو ہے یہ بھی حج جائے کیر ٹیکر وہ جو باقیدہ نگران ہو بلکل صحیح ہے جی ملک عظمت صاحب تجویز فرمائے کہ یہ اس کو وے فارورڈ کیا ہے اس سارے معاملے کا حل کیا ہو سکتا ہے جو جناب نے کہا اگر میں یاد دلاؤں تو ہماری پارٹی امران خان سے کہا کہ آپ استیفے نہ دے حکومی سمبلی سے صبحی پنجاب صبحی حکومت پختنخواہ صبحی حکومت کو ملک صاحب تجویز ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے چونکہ میں نے محترمہ کی طرف بھی جانا ہے ان سے بھی تجویز لینی ہے تجویز تجویز یہ ہم ڈائلاغ کی بات کرتا ہے ملک کے بڑے مسئلے یا سیاسی مسئلے بغیر ڈائلاغ کے حل نہیں ہو سکتے آج امران خان ڈائلاغ کے لئے بیٹے ہیں منگل کو ہم اس انتظار میں ہے کہ ملک اور قوم کو ایک کچھ خبری ملے گی الیکشن کے لئے تاریخ چونی جائے گی اور انشاءاللہ جو چیز ہم چاہ رہے تھے کہ ڈائلاغ ہو آخر کار امران خان وہ مان چکے ہیں الیکشن تو جب ہم الیکشن میں جائیں گے پتا چلے گا کہ کون پاپولر ہے کو جی دے گا کو ہارے گا ٹھیک ہو گیا اے آچھا جی محترمہ غزالہ صاحبہ آپ کی طرف سے تجویز کیا آپ رستا جی دیکھیں آئین کی پاسداری بہت ضروری ہے اور بہت وقت کی اہم ضرورت ہے آئین کی پاسداری اب اس میں اگر سپریم کورٹ اپنا رول ادا کر رہا ہے تو ہمیں ایس پولٹیکل پارٹیز اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے قانون کی بالدستی کے بغیر کوئی پارلیمان بھی نہیں چل سکتا قانون کی بالدستی جمہور سے ریلیٹڈ ہے اور جمہوریت کی جو میراج ہے وہ انصاف ہے اگر آپ انصاف سے اپنے آپ کو دور کریں گے پارلیمان کو ایک الگ انٹیٹی بنائیں گے جو کہ جمہوریت سے جڑا ہے عوام سے جڑا ہے آپ سب عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ہم بھی عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ ملک عظمت صاحب اور عارف چوش صاحب آپ کا بہت شکریہ روسنیوز کے ساتھ رہنے کا ناظرین نے آپ نے یہ گفت کو سنی ہے مہمانہ نے گرامی کہ یہ ساری معاملات یہاں تک آئے کہ ایک تو یہ جو سیاسی ڈائلاگ ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ آئین کی پاسداری ہونے چاہیے اور تیسرا یہ کہ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ جمہور کی جو آواز ہے وہ ووٹ کے ذریعے اپنے ملک کے فیصلے آوام فیل کرے اور اس میں اپنے آپ کو حصے دار تصور کرے اچھے جی یہ جو سارا معاملہ ہے اور گڑھ بڑھ اور خرابی ہے یہ عام آدمی کے خلاف یہ جو اس کی محیشت پر حملہ کیا گیا ہے یہ آئیروز پیٹرول ڈیزل اور پیٹرولی مسنوات بجلی گیس پانی اور پتہ نہیں اس ملک کو ٹیکس اور ٹیکس کر دیا گیا ہے ریلیف بھی فراہم کریں اس سے پہلے کہ کہیں جس طرح کراچی میں ہوا تھا اور وہ ایک خاتون جو سٹوڈنٹ تھی اس کے ایشو پہ پورا کراچی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تبدیل ہو گیا تھا اور پھر بات عرصے تک کراچی نے بھگتا بھی کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہمارے ہاں وطن عزیز میں یہ خرابی کہیں بھی کسی بھی جگہ سے شروع ہو اور پھر اس میں وہ سارے لوگ بھی شامل ہو جائیں اور وہ بھی بھسم ہو جائیں اس آگ میں جس میں عام آدمی اس وقت جل رہا ہے اور عدلیہ سے ایک گزارش جو ہے وہ یہ کہ مہربانی فرمائی ہے یہ سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی طرح کے مولا جٹ فلم میں وہ جو ڈائلاغ تھے اور اس طرح کی فلموں میں وہ ریمارکس کے ذریعے اور شہ سرخیوں میں رہنے کی عادت سے مہربانی فرما آ کے ترک کریں اور اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں اور دوسرا یہ کہ جو اپر کلاس کی شخصیات اور اشرافیہ کے لیے جھٹ پٹ فیصلے اور ان کے لیے سہولت بلکہ ان کی زمانتیں تک ان کی گاڑی کے پائیدان کے ساتھ فراہم کر دی جاتی ہیں اور عام آدمی رول گیا ہے انصاف کے حصول کے لیے کوشش کریں بہت مختصر سا عرصہ ہوتا ہے جی چاہے وہ جج سائب آنا ہیں چاہے وہ کوئی دوسری نوکری کرنے والے ہیں یا ہماری زندگی ہے تو مہربانی کر کے اپنے اپنے فرائز ادا کریں تاکہ بعد میں نصیم اسن شاہ صاحب کی طرح یہ نہ کہنا پڑے کہ پچتاوا تھا اور اس طرح کی چیزیں سو مہربانی فرمائیے لوگوں کو انصاف دیجئے اور آخری گزارش صرف یہ ہے کہ چونکہ اب بجٹ کی آمد آمد ہے تو بجٹ کا مطلب ہے کہ مزید ٹیکس اور ٹیکس کس پہ عام آدمی سے اور سو اس وقت جتنی بدوائیں عام آدمی دے رہا ہے جس کے لیے روٹی کھانا بہت مشکل ہو گیا اس کا احساس نہ کیجئے اس میں شراکت کیجئے اگر ختم نہیں کر سکتے بھوک تو بھوک میں حصے دار بنیے تاکہ آپ تک بھی اس کی وہ تکلیف پہنچے اللہ آپ کا ہم سب کا حمیہ ناصر و زائجنگ بھی کوئی اجازت دیجئے اللہ وارس